میں ڈاکٹر نادر شاہ ہوں یونسیف کا نیوٹریشن این ای سی ڈی کنسلٹنٹ فار جی بی پچھلے چھ سال سے ہم گلگل بلتستان میں نیوٹریشن ای سی ڈی پروموشن پہ کام کر رہے ہیں اسی کی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج شیگر ڈسٹرکٹ میں ہم نے نیوٹریشن فوڈ این ڈائیٹ پالیسی پہ یہاں پہ سیشن لیا جس میں لائن ڈپارٹمنٹ کے تمام ہیڈ اور سلسل سساٹیہ ارگنیزیشن کے نمائندوں نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹیشن نے برپوت شرکت کی ہم نے جو لائن ڈپارٹمنٹ سے ان کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹیشن کو اس بارے میں آگاہی دی کہ گلوبلی فوڈ این ڈیوٹریشن پہ کس قسم کے پالیسیز مرتب ہو رہے ہیں اور ان کے ایمپلیمنٹیشن کے بعد کس قسم کی نیوٹریشن میں ایمپرومنٹ آ رہی ہے تو اس سلسلے میں کچھ پالیسیاں ہم نے ہائیلائٹس کی ہیں وہ انہوں نے ایڈاپٹ کی ہے تو ہمارے فیوچر پلان یہی ہے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی جا کے مختلف ٹھیمز پہ ہم جو بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہسٹرکٹ آرگنیزیشن کو موبلائز کریں اور ان پہ ہم اپنے ریکمینڈیشن سے آگاہی دیں اور سپیشلی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ کو جو ٹیکنیکل پروپوزر بناتے ہیں ان کو ہم نے ٹیکنیکل انپوٹ دینا ہے ایڈوکیسی کرنا ہے اور ایویرنس بھی کریٹ کرنا ہے اور وہ بھی پالیسی لیوال پہ تاکہ اوپر کے لیوال پہ یہ ریالائزیشن ہو کہ مال نوٹیشن کس قسم کی نوٹیشن انٹرونیشن میں بہتری آ سکتی ہے تب جا کے اس کی پروپوزر سامنے آتے ہیں تو ہوفولی اس سے جو ہے کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے اگلے جو ہے نا پانچ سال میں نوٹیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں بھی بہتری آ جائے گی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سارا اور میں کنسلٹنٹ کینیکولوجیسٹ ہوں آر ایچ سی شگر میں آج ہمارا یہاں پہ سکیلنگ اپ نوٹیشن کی کانفرنس تھی جس میں میں گورنمنٹ آف گلگت بلسستان کو بہت زیادہ کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنا زیادہ یہاں پہ ہم سب کو ایسا ماحول دیا کہ ہم سب ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ میں مل کے ہماری نیوٹریشن کو امپروف کرنے کے لیے سلوشنز نکال سکتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں مجھے دل سے خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹ، ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ، اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے مل کے سکیلنگ اپ نیوٹریشن لوگ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ نکالے کہ ہم کیسے مل نیوٹریشن امپروف کر سکتے ہیں ہم اپنی فصلے کیسے امپروف کر سکتے ہیں ہم اپنی فراغ کیسے امپروف کر سکتے ہیں دل سے خوشی ہے کہ ہم کس طرح سے آپس میں یونٹی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اسی طرح سے ہم نے کیا تو جلدی شگر کا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ پاکستان کے جو سب سے ٹاپ ڈسٹرکٹ ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا شگر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پریگرنٹ خواتین میں مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ایڈوکیشن ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہے تو یہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز یا اس طرح سے ہمیں عورتوں کو ٹرین کرنا چاہیے جو گھر میں جائیں اور انہیں بیسک باتیں بتائیں کہ بچے کو دودھ کیسے بھیلانا ہے بچے کی خوراق کا خیال کیسے رکھنا ہے گھر میں صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے اور مطلب کیونکہ آخر میں تو ہماری جیتے جو پوری کی پوری قوم ہے وہ تو ماں نہیں بنانی ہیں تو اس لیے مطلب ان عورتوں کو تھوڑا بہت ایڈوکیٹ کرنا جو ہے وہ ہم سب بنیادی طور پر فرض ہے